اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے ناظرین اکرام شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے بھنے ہوئے چنیں تقریباً دو چھٹاک اور بیس دانیں بادام مغز صبح و نہار مو چبا کر کھانے والا صدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے دارچینی قوتِ افضاء بڑھاتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے پرانی کھانسی ختم کرتی ہے اور امراضِ قلب سے بچاتی ہے وہ دینے کے استعمال سے نہ صرف متلی بلکہ سر درد بھی ختم ہو جاتا ہے جاؤ کا پونی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوتِ مدافت بڑھاتا ہے وہ لوگ جن کے میدے میں تضابیت زیادہ ہو جاتی ہو انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس پیا کریں ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے اس کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے پودینے کی پتیاں اُبال لیں جب پونی تھنڈا ہو جائے تو پی لیں اس سے چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ہر روز ساتھ خجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے روزانہ ہر صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نماز سے ہوگا تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لئے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سواب لکھا جائے گا جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زافران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اس میں پانی شامل کر کے اسے پی جائے انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا اللہ پاک کے صفاتی نام یا رحمان کا وظیفہ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے دل سے سختی اور غفلت دور ہو جائے گی اگر کوئی پھل دار درف پھل کم دیتا ہو تو ار رحمان نرحیم لکھ کر اس کا پونی اس درف کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو اس درف کے پھل میں برکت ہوگی ریڑ کی ہڈی گھٹنوں جوڑ وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے یا غنی اوپڑتے رہا کریں درد ختم ہو جائے گا گلے میں خرابی رہتی ہو تو کالی مرچ موں میں رکھ کر چوسنے سے آفاقہ ہوتا ہے دورانے حمل اخروڑ کھانے سے بلڈ پریشر نارمر رہتا ہے اخروڑ کا مغز دماغ کھانسی اور گلے کی خراش میں بہت مفید ہے اخروڑ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی جون اور خشکی سے نجات ملتی ہے جو نہار مو انار کھاتے ہیں ان کو سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوتی محنت طلب کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں سونف کھانے سے آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے جسمانی کمزوری اور اندرونی خشکی ختم کرنے کے لیے روغنے بادام استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے رات کو دودھ کی ملائی اپنے چہرے پر لگاؤ جوریاں ختم ہو جائیں گی لیمون کا چلکا چباؤ آزمہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا گرم دودھ میں زافران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے جن عورتوں کو حمل نہ ٹھرتا ہو وہ رات کو دودھ میں کلونجی اور شہد ملا کر پی لیا کریں جسم میں درد یا تھکاوٹ ہو تو ایک کب دودھ میں تھوڑی سی خشخاش اور چاروں مغل ڈال کر پی لیں تو جسم بلکل فرش ہو جائے گا اگر دودھ کو ابالتے وقت اس میں ایک چھوٹی علاچی شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں زیادہ پانی پینے والا کم بیمار ہوتا ہے جو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ ہر کھانے سے پہلے وضو کیا کرے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھانے سے کھانا جلد حضم ہوتا ہے اور سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی موسیقی موسیقی